اسلام ہماری آج کی ویڈیو ایفیسی بیالوجی پارٹ ون چپٹر نمبر ٹین کینگڈم اینی ملیا اس کا آج ہم لوگ لیکچر نمبر ٹونٹی ون ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے کلاس ایمفیبیا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہے تو کلاس ایمفیبیا کے ایولوشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایمفیبیانز جو ہیں یہ اکوائٹک اور ٹیرسٹیل موڈ آف لائف کے بارڈر پر ہیں جینی کے زمینی محول اور پانی کا محول نامکمل طور پر ان کے کریکٹر زمینی محول سے مطابقت رکھتے ہیں نامکمل طور پر آبی محول سے مطابقت رکھتے ہیں تو کچھ خصوصیت ان میں آبی محول والی ہیں اور کچھ زمینی محول والی ہیں تو ہماری بک کہتے ہیں کہ ایمفیبیانز آر آن دھا بارڈر لائن بیٹوین اکوائٹک اینڈ ٹرو ٹیرسٹیل آنیملز آبی جانوروں اور مکمل زمینی جانوروں کے بارڈر کے اوپر یہ موجود ہیں اور یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ زندگی جو ہے پھر وہ پانی سے نکل کر ہی خوشکی پر آئی ہے یا کم سے کم ورٹی بیٹس کے ہم بات کر رہے ہیں تو وہ پانی سے نکل کر خوشکی پر آئے فاصلز اگر ہم دیکھتے ہیں ایمفیبیانز کے ڈیوونین پیریڈ آف ڈی ارث ہسٹری آپ کو پتا ہے چپٹر نمبر ون کے اندر ڈسکس کی ہے جیولوجیکل ٹائم چارٹ تو اس میں ڈیفرنٹ پیریڈز تھی ہیں تو جو ڈیوونین پیریڈ تھا ارث ہسٹری کا وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مچھلیوں کے ایک بہت بڑی پاپولیشن تھی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو کہ کم گہرے پانیوں میں رہنا شروع ہو گئی یہ جو شیلو وارٹرز تھے کم گہرے پانی تھے ان میں مچھلیوں کے جو گروپ رہنا شروع ہوئے ان کا نام تھا ڈپنائے ان کو لوب فنز بھی کہتے ہیں ان کو لنگ فشز بھی کہتے ہیں ان کو لوب لنگ فشز بھی کہتے ہیں ڈائیگرام ٹیکس بک کے اندر تو نہیں ہے لیکن میں نے یہ اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو پروائیڈ کر دیئے تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے تو چونکہ یہ کم گہرے پانیوں میں رہ رہے تھے تو گرمیوں کے موسم میں کیا ہوتا تھا پانی خوشک ہو جاتا تھا اور جب پانی خوشک ہو جاتا تھا تو ان کو ایک طلاب سے دوسرے طلاب تک جانا پڑتا تھا جس کے لئے ان کو زمین کے اوپر رینگنا پڑتا تھا اور یہ کچھ وقت زمین پہ گزارا کرتے تھے اور زمین پہ وقت گزارنے کی ویسے آستہ آستہ اس کے لنگز ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئے اور پھر مانا جاتا ہے کہ یہی جو ڈپنا آئے تھے انہی سے موجودہ دور کی ایمفیبینز ایوالو ہوئے ہیں تو سیکنڈ پوائنٹ جو یہاں پہ لکھا ہوئے وہ کہتا ہے ان میں سے کچھ جانور ایک طلاب سے دوسرے طلاب تک تیار کے جاتے تھے اور اسی وجہ سے یہ کچھ وقت زمین پہ گزارا کرتے تھے اور اس سے وہ گروپ وجود میں ہے جسے ہم لوگ ایمفیبینز کے نام سے جانتے ہیں جو کہ زمین پہ آنے والے ورٹی بیٹس کا پہلا گروپ ہے اگرچہ ایمفیبینز نے کچھ ایسے خصوصیات حاصل کر لی ہیں جو انہیں زمین پہ رہنے کے قابل بنا دیتی ہیں لیکن اسی اثنا میں انہوں نے کچھ ایسی خصوصیات کو بھی برکرار رکھا ہے جو ان کو ابھی محول میں رہنے کے قابل بنا رہی ہیں کیونکہ ان کی ابھی محول کے اوپر دیپینڈنس انحصار ابھی بھی ہے ان کو ریپروڈکشن کے لیے پانی لازمی طور پر ریکوائر ہے پانی کے بغیر یہ ریپروڈیوس نہیں کر سکتے ہیں تو چاہیے خوشکی پہ بھی رہ رہے ہیں ریپروڈیوس کرنے کے لیے ان کو پانی کے اندر جانا پڑتا ہے دس ڈبل لائف یہ دھوری زندگی is expressed in their name ان کے نام سے بھی ظاہر ہے ایمفیبینس نکل ہے ایمفی سے اور ایمفی کا مطلب تھا دوغلا دوغلا دوغرا تو سٹینڈرڈ تو سٹرکچرلی دی آر بیٹوین دا فش آن ون ہینڈ ایک طرف ان کے کچھ کریکٹرز مچلیوں جیسے ہیں اور کچھ خصوصیات ان کی رپٹائلز جیسی ہیں تو یہ ان دونوں کے درمیان آ جاتے ہیں پانی سے زمین پر منتقلی کے دوران ایمفیبینس have developed تو تین خصوصیات انہوں نے develop کی تاکہ یہ زمین کے اوپر رہ سکیں ایک تو انہوں نے فنس کے جگہ لیمز وجود میں آگے ٹانگے جس کی مدد سے یہ زمین کے اوپر چل سکتے تھے موف کر سکتے تھے زمین پر چونکہ سانس لینے کی لنگز کی ضرورت ہوتی تو انہوں نے اپنے گلز کو ریپلیس کر لیا لنگز کے ساتھ یووی ریڈیشنز ہوتی ہیں تو انہوں نے پسکن کے اندر بھی موڈیفکیشنز کی ہیں اس کی تھکننگ میں بھی اور اس کے ٹیکچر اور سٹرکچر کے اندر بھی دیر سرکولیٹری سسٹم پروائیڈ فار لنگ سرکولیشن تو سرکولیٹری سسٹم ان کا اس طرح سے موڈیفائی ہو گیا ہے کیا وہ لنگز کے لیے سرکولیشن کرتا ہے گلز کے لیے نہیں کرتا ان کے جتنے لاروی ہوتے ہیں ان لاروی کے اندر جو ہے وہ لنگز نہیں ہوتے بلکہ گلز ہوتے ہیں اور وہ گلز جو ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا ابھی بھی ان کے اکوائٹک ہیبیٹیٹ سے تعلق برقرار ہے مثال کے طور پر جو فروک کا لاروہ ہوتا ہے جسے ہم لوگ ٹیڈ پول کہتے ہیں اس کے اندر گلز ہوتے ہیں اس کے اندر لنگز نہیں ہوتے اس کے لیے وہ بلڈ سرکولیشن ڈائیجسٹیف سسٹم یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اکوائٹک موڈ آف لائف کو ظاہر کرتے ہیں یا کم سے کم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اکوائٹک موڈ آف لائف سے ٹریسٹیل موڈ آف لائف کی طرف آئے ہیں مثال کے طور پر فروک کی جو سکن ہے اس کے اندر بلڈ ویسلز کے نیٹفرک موجود ہوتا ہے جو اس کو پانی میں سرانس لینے کے قابل بنا رہا ہوتا ہے سیکنڈ پوائنٹ میں لکھا ہے لائف ہسٹری کا مطلب لائف سائیکل ریپروڈکٹیف سائیکل تو چونکہ ان کو ریپروڈکشن کے لیے پانی کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے ایمفیبینز آر نوٹ آف ویری سکسیسفل گروپ پورٹی بیٹس تو یہ ویری بیٹس کا ایک کامیاب گروپ نہیں ہے انڈ آر کنفائنڈ ٹو ایریاز آنلی ویر دیکن فائنڈ وارٹر اور مائس کنڈیشنز تو یہ آپ کو صرف اسی طرح کی علاقوں تک محدود ملتے ہیں جہاں پر پانی موجود ہے یا نمی والی صورتحال موجود ہوتی ہے اب آ جائے تھے ان کے کرکٹسٹکس کی طرف چونکہ یہ زمین پر رہ رہے ہیں تو زمین پر سپورٹ چاہیے تھے اس لیے ایمفیبینز کا جو سکیلٹن ہے وہ موسٹی بونی ہیں بونز کا بناوا ہوتا ہے باڈی فارم ویریز گریٹلی ان دا ڈیفرنٹ ایمفیبینز باڈی فارم شکل و صورت ویری کرتی ہے تین ڈائیگرامز آپ کو نظر آ رہی ہیں تینوں کی شکل و صورت میں بہت زیادہ فرق ہے کچھ میں ٹیل ہوتی ہے کچھ میں ٹیل نہیں ہوتی فراغ ٹیللیس ایمفیبین ہے لیفٹ سائیڈ پر آپ کو سلمینڈر نظر آ رہا ہے سلمینڈر جو ہے وہ ٹیلڈ ایمفیبین ہے لیمز یوزلی چار ہوتے ہیں فراغ میں بھی آپ کو فور لیمز نظر آ رہے ہیں چار ٹانگیں نظر آ رہی ہیں ٹیٹرا پورڈ کنڈیشن ہے سلمینڈر میں بھی سیم ہے لیکن کچھ سپیشیس ایسی بھی ہیں اس کلاس کے اندر جو کہ لیک لیس ہیں جن میں ٹانگیں نہیں ہوتی فار اگزامپل سیسیلین اور سیسیلین کی ڈائیگرام میں نے آپ کو دے دی ہے دیکھنے میں آپ کو یہ سامپ کی طرح لگ رہا ہے لیکن یہ سامپ نہیں ہے یہ سیسیلین ہے اور یہ ایک ایمفیبین ہے سنیکس ہوتے ہیں وہ رپٹائلز ہوتے ہیں ایمفیبینس نہیں ہوتے ویبڈ فیٹ آفن پریزنٹ ویبڈ فیٹ کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے ویبڈ فیٹ جو ہے وہ آپ کو پانی میں سویم کرنے کے لیے چپو کا کام کرتے ہیں تیارنے میں مدد کرتے ہیں تو یہاں یہ ڈائیگرام میں آپ دیکھیں فروگ کا جو ہائنڈ لیمب ہے اس میں آپ کو یہ ویبنگ نظر آ رہی ہے تو ویبڈ فیٹ جو ہے وہ ان کو پانی میں موپنٹ میں مدد کرتے ہیں سکن ان کی سموت ہوتی ہے موائسٹ ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ گلینڈز موجود ہوتے ہیں اور کچھ کے اندر پوائزنس گلینڈز موجود ہیں کچھ فروگ سپیشیز دنیا میں ایسی بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو صرف ہاتھ بھی لگائیں گے تو ہیومنز کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ان کے سکن کے اندر پیگمنٹ سیلز موجود ہیں جنہیں کرومیٹو فورس کا نام دیا جاتے ہیں دیاگرام بھی میں نے پروائیڈ کر دیا تو آپ یہ دیکھیں کرومیٹو فورس جہاں لیبل کیے میں یہ سکن کے بالکل نیچے جو لیئر کے نیچے کرومیٹو فورس موجود ہوتے ہیں جس کے اسے فروگ سکے ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں آپ کو اورنج گرین ریڈ جیلو ڈیفرنٹ کلر میں فروگ س مل جاتے ہیں سکیلز ان کے اندر اپسنٹ ہوتے ہیں فش میں سکیلز موجود تھے رپٹائلز میں سکیلز ہوتے ہیں ایمفیبینز میں سکیلز نہیں ہوتے ریسپریشن جو ہے وہ گلز کے ذریعے سے لارول سٹیج میں لیکن اڈلٹس کے اندر لنگز موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اڈلٹ انیملز جو ہیں وہ سکن کے ذریعے بھی سانس لے سکتے ہیں ہارٹ اگر ہم ایمفیبینز کا دیکھتے ہیں تو ان کا ہارٹ 3 چیمبرڈ ہے اس میں آپ کے پاس 2 ایٹرییں ہیں یہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو لیفٹ ایٹریم ہے یہ لیفٹ وینٹریکل ہے یہ رائٹ ایٹریم ہے اور یہ ہمارے پاس ایک ہی وینٹریکل ہوتا ہے اس کے علاوہ سائنس ونوسس آپ کو یہ ایک تکونی شکل میں نظر آ رہا ہے اور ٹرنکس سالیٹریس اس کے اپوزٹ سائز پہ ہے تو دیفنیٹلی وہ آپ کو یہاں پہ ڈائیگرام کے اندر نظر نہیں آ سکتا ڈبل سرکولیشن ہے ڈبل سرکولیشن میں ہوتا ہے کہ ہارٹ کے پاس بلڈ 2 ٹائمز آتا ہے پہلی دفعہ ہارٹ کے پاس بلڈ آتا ہے باڈی سے اور وہ جو بلڈ ہوتا ہے وہ ٹی آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے ہارٹ اس بلڈ کو لنگز کے پاس بھیج دیتا ہے لنگز کے پاس آکے وہ آکسیجنیٹ ہوتا ہے اور لنگز اس کو ڈریکٹ باڈی کے پاس نہیں بھیج دے بلکہ واپس اس کو ہارٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں اور پھر ہارٹ خود اس بلڈ کو باڈی کو پم کرتا ہے تو چونکہ اس میں ہارٹ کے پاس بلڈ دو دفعہ آتا ہے ایک دفعہ لنگ سے اور ایک دفعہ باڈی سے تو ڈبل سرکولیشن کہا جاتا ہے تو فش میں صرف سنگل سرکولیشن ہے فش کے بعد ایمفیبینز، ریپٹائلز، برڈز اور مہمبلز ان چاروں گروپ گندل ڈبل سرکولیشن پائی جاتی ہے ایمفیبینز کول بلڈڈ انیملز ہیں کول بلڈڈڈ کو دوسری ٹرم پوائی کلو تھرمز کی بھی دی جاتی ہے اور پوائی کلو تھرمز سے کول بلڈڈ انیملز وہ ہوتے ہیں جو اپنے ٹمپریچرز کو منٹین نہیں رکھ سکتے اور جب انوارمنٹ میں ٹمپریچر چینج ہوتے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی باڈی کا ٹمپریچر بھی چینج ہو جاتا ہے اور یہ اپنی باڈ ٹمپریچر کو برقرار نہیں رکھ سکتے تو چونکہ یہ اپنی باڈ ٹمپریچر کو برقرار نہیں رکھ سکتے تو سروائیف کرنے کے لیے پھر ان کو سردیوں کے موسم میں ہائبرنیٹ کرنا پڑ جاتا ہے گہری نینس ہو جاتے ہیں یہ سردیوں کے موسم میں سیکسز ایمفیبینز کے اندر سپریٹ ہوتی ہیں میل فیمل انیمل الگ الگ ہے فرڈیلائزیشن ایکسٹرنل ہے ایکسٹرنل فرڈیلائزیشن کی دیفنیشن بھی نیچے ریڈ باکس میں میں نے دے دی ہے تو ایمفیبینز میں ایکسٹرنل فرڈیلائزیشن ہے لاروہ سٹیج ان کے اندر موجود ہوتی ہے آپ ڈائیگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں لاروہ میں نے شوک کی ہے میں ان کے اور ان کا جو لاروہ ہوتا ہے اسے ہم لوگ ٹیڈ پول کا نام دیتے ہیں اور ٹیڈ پول کے اندر میٹامورفوسس ہوتی ہے یہ جو ڈائیگرام ہے یہ آپ کو میٹامورفوسس شوک کر رہی آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ ان کی لگز بننا شروع ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ ٹیل کا سائز لارج تھا یہاں پہ ٹیل کا سائز ریڈیوس ہونا شروع ہو گیا اور اڈلٹ میں ٹیل مکمل طور پر غائب ہو چکی ہے اور لگز مکمل طور پر ڈیویلپ ہو چکی ہیں تو یہ جو ڈیویلپمنٹ کا پروسس ایمفیبینز کے اندر اس کو ہم لوگ میٹامورفوسس کہتے ہیں ایمفیبیز این ایمنی آٹس ہوتے ہیں این ایمنی آٹس کون سے انیملز ہوتے ہیں یہ وہ انیملز ہیں جن کے اندر ایمبریونک لیئرز موجود نہیں ہوتی ایمنی آٹس ہوتے ہیں جن کے اندر ڈیویلپمنٹ میں ایمبریونک لیئرز موجود ہوتی ہیں ایمنی آنکورین اور ایلن ٹوائس ایمبریو کے اردگیت لیکن چونکہ ایمفیبینز میں یہ لیئرز موجود نہیں ہیں تو ان کو ایمنی آٹس کہتے ہیں ایگزیمپلز فراغز توڈز سلامینڈر تینوں کی ڈائیگرام میں نے آپ کو یہاں پر پروائیڈ کر دیئے تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے تینکیو باری مچ